بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلال ڈال دوستو آج ہم ایک مرتبہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے انکشافات ایک انکشاف کے ساتھ آپ کے شدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک نئی شراب فیکٹری کا لیسنس جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مزید دو کمپنیاں اس منظوری کے مرحل سے گزر رہی ہیں یہ فیکٹری کس کے نام پہ ہے اور اس فیکٹری کی آڑ میں کیا کام ہونے والا ہے اور یہ پاکستانی معاشرے کو کس طرف لے کے جائے گا اس کے حوالے سے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب پہ ہمارے چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا تو جی دوستو بلوچستان میں ایک نئی شراب فیکٹری کو لیسنس جاری کر دیا ہے یہاں میں آپ کو یہ پہلے بتاتا چلوں کہ کوئٹا کے اندر آلریڈی کوئٹا ڈسٹلری کے نام سے ایک شراب کھانا آلریڈی موجود تھا شراب کی فیکٹری موجود تھی جسے کچھ ہی عرصہ قبل کوئٹا سے ہب لس بیلا میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں اس کے کار کھانا بن رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نئی شراب فیکٹری جس کا نام کوسٹل بروری اور ڈسٹلری پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے یہ بھی لس بیلا ہب میں اس فیکٹری کا لیسنس بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ لیسنس جاری ہوا ہے چوبیس اپریل دو ہزار اٹھارہ کو اور کس کے نام پہ جاری ہوا ہے سنیل کمار جی دوستو رولز کے مطابق پاکستان میں شراب فیکٹری یا جو شراب کھانے ہیں بار رومز ہیں جو مختلف ہوتیلز کے اندر معمومند ہیں یا سندھ کے اندر مختلف وائن شاپس ہیں یعنی کہ شراب بیچنے کی جگہیں ان کو بھی لیسنس جاری ہوتا ہے اور جنہوں نے شراب پینی ہوتی ہیں ان کو بھی لیسنس جاری ہوتا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق شراب بنانے کی فیکٹری شراب بیچنے کی دکان یا بار روم اور شراب پینے کا لیسنس صرف اور صرف غیر مسلمز کو جاری ہوتا ہے اور اس کے لئے بھی ایک اچھا خاصا پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جاری ہوتا ہے تو سنیل کمار صاحب کو چوبیس اپریل دوہزار اٹھارہ کو سابقہ حکومت نے یہ لیسنس جاری کیا ہے یہاں یہ بتاتے چلیں یہ سابقہ حکومت مسلم لیگ نواز کے حکومت نہیں تھی بلکہ بلوچستان میں سناؤلہ زہری صاحب کی جب حکومت تبدیل ہوئی اس کے بعد جو ٹینئور مختصر سے آیا اس سر سے کے دوران یہ شراب کا لیسنس جاری ہوا اور یہی نہیں یہ اس فیکٹری کو جو لیسنس جاری گیا اس کمپنی کو پچیس جنوری کو دوہزار اٹھارہ کو اس ای سی پی میں اس کو جو ریجسٹریشن نمبر جاری ہوا وہ یہ ہے زیرو ون ون فائیو سکس ڈبل تھری میں پھر دورا دیتا ہوں اس ای سی پی میں جو اس کا ریجسٹریشن نمبر جاری ہوا وہ ہے زیرو ون ون فائیو سکس ڈبل تھری اور کمپنی نے روان برس یعنی اسی سال بیس مارچ دوہزار بیس مارچ دوہزار بیس کو ایف پی آر سے جو ریجسٹریشن نمبر حاصل کیا وہ ہے سیون ڈیش ایٹ ون فور سکس فور ٹو زیرو میں دوبارہ بولتا ہوں سیون ڈیش ایٹ ون فور سکس فور ٹو زیرو اور حیران کن بات دوستو ایک اور ہے کہ اس طرح کی مزید دو کمپنیز کا پروسیجر بھی جاری ہے اور ان کو بھی ٹیکس نمبر علاٹ ہو چکے ہیں جاری ہو چکے ہیں جن میں ایک کمپنی ہے جے آئی کے کوسٹل بروڑی انڈ ڈیسٹلری اور دوسری ہے ایچ آئی ایچ سوری ایچ یو آئی کوسٹل بروڑی انڈ ڈیسٹلری اس کو بیس اپریل دوہزار بیس کو ایف پی آر سے ریجسٹریشن نمبر جاری ہوا جو کہ ایٹ ون ڈبل سکس ڈبل زیرو ایٹ ہے اور اس کا سیلز ٹیکس نمبر تری ٹو سیون سیون ایٹ سیون سکس ٹو زیرو فور ٹو نائن زیرو ہے یہ دو دو مزید کمپنیاں ریجسٹرڈ ہوئی ہیں یا ان کا جو پروسیجر شروع ہوئے ایف بی آر میں یا ایس ای سی پی میں یہ ریاست مدینہ جو مجودہ حکومت ہے اس کے دور میں شروع ہوئے یعنی جو پہلی دوسری جو پہلے کمپنی بتائی کوسٹل بروڑی انڈسٹریری اس کو چوبیس اپریل دوہزار اٹھارہ رہاں گو ہوا تھا جبکہ ریاست مدینہ کے اس دور میں عمران خان صاحب کے دور میں ان دو کمپنیوں کو مزید ان کی منظوری کے جو معاملات ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو ایف پی آر سے ریجسٹریشن جاری ہو جانا اور سیل ٹیکس کا ان کو جاری ہو جانا یہ اس بات کے گمازی کرتا ہے کہ یہ منظوری کے مرائل سے تیزی سے گزر رہی ہیں اور ایک دن اچانک سے خبر آئے گی کہ ان کمپنیز کو بھی لیسنس جاری کر دیا گیا ہے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں کمپنیوں کا جو اڈریس اس میں لکھا گیا ہے ان کے سیٹیفیکیٹس میں یا ان کے ڈاکومنٹس کی اندر وہ تینوں کا تینہ لس بیلا ہب کے اڈریس لکھا گیا ہے اور سیم اڈریس ہے جس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ یہ کمپنی یا یہ کمپنیاں کسی ایک ہی شخص یا ایک ہی گروپ کی ملکیت ہیں اب اس میں ایک اور جو مزیدار بات جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ چھانوے فیصد پاپولیشن مسلم ہے اور صرف چار پرسنٹ پاپولیشن ایسی ہے جو غیر مسلم ہے اور میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق شراب بیچنے بنانے اور پینے کا لیسنس صرف اس طرف ان غیر مسلموں کو جاری ہوتا ہے جو اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور پروسیجر کمپلیٹ کر کے لیسنس حاصل کرتے ہیں یعنی چار پرسنٹ بے سے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون پرسنٹ پاپولیشن کے پاس اس معاملے ان معاملات کا لیسنس حاصل ہے ان کو پاسل ہے اور جبکہ پاکستان میں ایک شراب فیکٹری میں جیسے پہلے بتایا کوئٹا میں تھی جو اب لسپیلا میں شفٹ کر دی گئی ہے دوسری کمپنی یا فیکٹری کراچی کے اندر موجود ہے اور تیسری فیکٹری شراب بنانے کی کوئٹا یہ پراولپنڈی میں مری بروری کے نام سے موجود ہے تو یہ تین فیکٹریوں کی پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کے بجائے اب مسلمان پیتے ہیں اور میں یہ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شراب پینے کا لیسنس یا شراب بیچنے کا لیسنس تو جاری ہوتا ہے پیٹر کو لیکن شراب پیتا بدقسمتی سے محمد علی ہے جو بڑا ہی دکھ دینے والی بات ہے اور عمر ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلسستان کی پاپولیشن تو آلریڈی دو کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں آلریڈی ایک شراب کی فیکٹری موجود ہے اور اس پہ ایک مزید شراب کی فیکٹری بنانے کا مقصد کیا ہے اور وہ شراب آخر آپ نے کہاں بیجنی ہے کس کو بیجنی ہے کیا کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ایک اور فیکٹری بنا کے آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہماری مذہبی اقدار کو رونتے ہوئے پورے پاکستان کو آپ ایک مغرب زیادہ معاشرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نئی فیکٹری بنا کے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ شراب کی جو بنانی ہے اور یہ خلاف آئین خلاف قانون کل پاکستان سے باہر بھیجی جائے گی کیونکہ اتنی پاپولیشن کے اندر تو میں آپ کو فگر دے چکا ہوں کہ یہ شراب فیکٹری کی ضرورت موجود ہی نہیں ہے پھر بھی ان کو جاری کر دیگا دو مزید فیکٹرییاں منظوری کے پرسیجر سے گزر رہی ہیں یہاں میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں ملک بھر میں جتنی شراب بنتی ہے وہ اس کا ستر فیصد سندھ میں استعمال ہوتی ہے یعنی کہ ستر پرسنٹ شراب ملک میں بننے والی ستر پرسنٹ شراب سندھ میں استعمال ہوتی ہے اور باقی کی شراب ملک کے دیگر حصوں میں استعمال ہوتی ہے اور سندھ میں شراب پر جو سب سے زیادہ ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ اکیس سو ساٹھ روپے فی الپی جی یعنی لندن پروف گیلن ایک ہوتا ہے اس کی حساب سے اکیس سو ساٹھ روپے اس کا ٹیکس یا ایکسائز ڈیوٹی لی جاتی ہے اسی طرح بیئر پہ چھتر روپے فی لیٹر وصول کیا جاتا ہے سندھ میں پلوچستان میں شراب پر سب سے کم چار سو روپے اسی کانٹیٹی کی شراب کے اوپر چار سو روپے اور بیئر کے اوپر پچیس روپے ایکسائز ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے پنجاب اور اسلام آباد میں چھ سو روپے اور بارہ روپے بیئر کے اوپر فی لیٹر جبکہ خیبر پکتونخواہ میں شراب کی خرید و فروغ کی اوپر مکمل پابندی آئید ہے تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو شراب کی یہ فیکٹری جو پہلے کوئٹا سے لسپیلا ہب میں شفٹ کی گئی اور اب ایک مزید فیکٹری کو لسپیلا ہب کی اندر لسنس جاری کر دیا گیا جس کی تعمیرات کا کام بڑی تیزی سے جاری اور آخری مراحل میں ہے دراصل سندھ کے بارڈر کے اوپر شراب کی یہ فیکٹری لگانے کے حوالے سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بلوچستان سے شراب بنائی جائے گی اور سندھ کے اندر سستی ڈیوٹی بچا کے وہاں پہ بیچی جائے گی جو میں نے آپ کو عداد و شمار بتائے ہیں جس سے جاری بات ہے مسلمان اس سے زیادہ افیکٹ ہوں گے اور مسلمان بھی شراب کی لطمیں زیادہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ قومی خزانے کو بھی یہ بھاری بھرکم نقصان دینے کی تیاری کر لی گئی ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے ان سے ہم نے موقف مانگا ان سے پوچھا ان سے رابطہ کیا تو بلوچستان کے وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن ملک نعیم صاحب اور ترجمان بلوچستان حکومت علیاکت شاوانی صاحب نے بتایا کہ جس فیکٹری کو کوسٹل بروری اور ڈیسٹلری پرائیویٹ لیمیٹیڈ کو جو لیسنس جاری کیا گیا ہے وہ جام کمال صاحب کی حکومت میں جاری نہیں کیا گیا بلکہ وہ صاحب کا دور میں جاری کیا گیا اس لیے مجودہ بلوچستان حکومت کا اس لیسنس کے جاری کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی ہاں آپ نے ان کا موقع بلکل ٹھیک ہے کہ درست بات کر رہے ہیں کہ اس کا حکومت کا کوئی تعلق نہیں لیکن سوال یہ ابرتا ہے کہ یہ جو دو مزید کمپنیاں ہیں جس کو مجودہ دور کے اندر ایف بی آر میں یا اس ای سی پی میں ریجسٹریشن نمبر اور سیلس ٹیکس نمبر اور ٹیکس نمبر جاری ہو رہے ہیں یہ تو مجودہ دور میں ہو رہے ہیں اور یہ تو وہ گراؤنڈ بن چکا ہے ان کا منظوری کا جو ان کو آگے جا کے ضرور پڑے گی اور اس سے آگے یہ منظوری ہو جائے گی تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ریاست مدینہ اس پہ کیا نوٹس لے گی کیا اس کو بند کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ ہمیں تو شراب کو کنٹرول کرنا چاہیے تو کنٹرول کرنے کے بجائے نئی فیکٹرییاں جاری ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر ریاست مدینہ جس سے ہمیں بڑی امیدیں واپستہ ہیں کہ پاکستان کو بدلیں گے اور نیا پاکستان بنائیں گے اور ریاست مدینہ بنے گی تو میں ریاست مدینہ کے سربراہ عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بلوچستان حکومت کے اتحادی ہیں اور وفاق میں جو بلوچستان میں جو حکومران پارٹی ہے بلوچستان عمران خان صاحب کی اتحادی ہے تو میں عمران خان صاحب سے پرائمیسٹر صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس کام کو روکیں اور جو دو مزید نئی کمپنیاں ریجسٹرڈ ہونے جا رہی ہیں یا لیسنس ہونے جا ملنے جا رہے ہیں خدا رہا ان کو روکیں اور پاکستانی معاشرے کو بچائیں اور ساتھ ساتھ میں اپیل کروں گا پاکستان کی کمیونٹی کو پاکستان کی عوام کو خاص طور پر مذہبی حلقوں کو اور وہن مذہبی جماعتوں کو جو مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہیں اور کرنی چاہیے ان کا حق ہے ان جماعتوں کو جس میں جماعت اسلامی جے یو آئی ہے یا دیگر اسلامی جماعتیں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خدا رہ اس کا نوٹس لیں اور پارلیمنٹ کی اندر پارلیمنٹ کے باہر اس کو اٹھائیں میسراج الحق صاحب سے مولانا فضل و رحمان صاحب سے پروفیسر ساجد بیر صاحب سے ان تمام اور ان کے علاوہ تمام جو پارلیمنٹ جماعتیں ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو پوری شد و مت سے اٹھائیں اور مطالبہ کریں کہ اس کام کو جس کوسٹل بروڑی اینڈسٹلری پرائیویٹ لیمیٹڈ کو جو لیسنس زیادی کیا گیا اس کو روکیں میں پاکستان کی اعلی عدلیہ سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا رہ پاکستان کو بچائیں اس لط سے بچائیں پاکستانیوں کو بچائیں اور اس کا نوٹس لیں اور اس کے ایک تحقیقات ہونی چاہیے اور مزید اس کے اگرے بند بندنا چاہیے دوستو اپنی رائے کومنٹس کے ذریعے ضرور دیجئے گا اور میری اپیل ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بلالدار کو اجازہ دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ کی قطبت میں پھر حاضر ہوں گے